بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی مورد دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ریویو کرنے والے ہیں ہونڈا سٹی تو دوستو بہت اچھی گاڑی ہے ہونڈا سٹی ہونڈا سٹی جو ہے جنون کنڈیشن کے اندر ہے کافی سارے بھائیوں کی ریکویسٹ میرے پاس آ رہی تھی کہ نادر بھائی کچھ جنون گاڑی ملے تو اس کی ویڈیو بنے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت اچھی گاڑی کے اوپر ہے آپ تمام بجھے چھوٹی سی گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل میں بتا سکوں تو دوستو آپ نے مجھے کومنٹس باپس میں بتانا ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ گاڑی کیسی لگی تو چلیں دوستو دوستو اگر بات کریں ہونڈا سٹی کی گاڑی کے فرنڈ لک کی تو گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے جو ہے گاڑی کی لائٹس کے اندر کو پیلا پن نہیں آرہا اور فرنڈ کی جو گرل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو فرنڈ کی گرل ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی کہیں پر گاڑی کے اندر پیلا پن نہیں ہے نہ زنگ وغیرہ ہے اور نمبر پلٹ بھی آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر اورجن لگی ہو ہی ہے اگر بات کریں بمپروں کی تو دوستو گاڑی کے بمپر وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور اگر بات کریں گاڑی کے بونٹ کی تو گاڑی کا بونٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بونٹ بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے ہلکا فلکا سا جو ہے فیڈ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جنون کنڈیشن میں گاڑی ہے اگر بات کریں سائیڈ لک کی تو دوستو گاڑی کے آہ سائیڈ لک آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا اور میں آپ بھائیوں کے ایک چیز بتاتا چلوں کہ گاڑی کے اندر جو دوستو ٹائر وغیرہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر ٹائر وغیرہ بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں اور اگر بات کریں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو دوستو گاڑی کا سائیڈ لک آپ دیکھ لیں جی اس طرف سے گاڑی کے اندر کوئی پیس آہ ٹچ اپ وغیرہ نہیں ہے بلکل جینون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے جیسا کہ آپ آہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آہ دوستو گاڑی کے اندر جو سکریچ نشان وغیرہ ہیں وہ بھی آپ بھائیوں کو میں بتاتا چلوں کہ گاڑی کے اندر ہی اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ایک سکریچ ہے اور باقی اس طرف سے گاڑی پہ اوپر کوئی سکریچ نہیں ہے اور جینون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے آہ بیک سے اگر گاڑی کو دیکھا جائے تو بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو یہ لائٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمبر پلیٹ بھی گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں دونوں ہی اور بمپر جو ہے دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بمپر تھوڑا سا ڈیمج وغیرہ ہے اگر بات کریں گاڑی کی اگر بات کریں گاڑی کے لی سیڈے سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ دو ہزار چھے کا یہ موڑل ہے اور دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں دوستو گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جنون کنڈیشن میں ہے اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں یہ گاڑی کی جو مکمل ڈیٹیل ہے دوستو وہ بھی بتا جاتا ہوں اور مکمل گاڑی میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو سٹار کرتے ہیں گاڑی کے دروازوں سے گاڑی کے دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی سیلیں وغیرہ بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہیں ونڈو پاواز دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہیں اگر بات کریں گاڑی کے دوستو پلر کی تو گاڑی کے پلر وغیرہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اوپر سے نیچے تک اور کہیں پر دیکھ سکتے ہیں کہ زنگ وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دوستو اگر بات کریں گاڑی کے دروازوں کی تو گاڑی کے دروازے وغیرہ بلکل صاف اترے ہیں گاڑی کے دروازوں کے جو گتے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون ہے اگر بات کریں گاڑی کے ڈیشپورڈ وغیرہ کی انٹیریر دوستو گاڑی کا بہت لش کنڈیشن میں ہے گاڑی کے اندر جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیڈی پلیئر لگا ہوا ہے مینول گیر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے اور دوستو اگر بات کریں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو گاڑی کا چھت وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا چھت وغیرہ نیٹ ان کلین ہے چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور گاڑی کتنا چلی ہوئی ہے گاڑی کی کیا مائلیج ہے میں انشاءاللہ بھائیوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اس کی جو کی ہے ہم لگاتے ہیں یہاں پر کی انٹر ہو گئی اور ابھی چیک کرتے ہیں گاڑی کی مائلیج دوستو گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ آپ دیکھ لیں دوستو بیک کے جو گاڑی کے دروازے ہیں وہ بھی دوستو دیکھ لیں جی گاڑی کے دروازے بلکل جو ہیں صاف کنڈیشن میں ہیں اچھا جی گاڑی کی جو آج کا جو ریویو ہے دوستو وہ پانچ چی منٹ کا ہوگا کیونکہ یہ سنڈے بزار کی گاڑیاں نہیں ہیں تو دوستو گاڑی کا جو ریویو میں کر رہا ہوں شاید پانچ چی منٹ کا بن جائے کیونکہ اس لئے کر رہا ہوں کہ بھائی کونسی چیز خراب hizo نہیں ہے ڈیمش تو نہیں ہے اور دوستو گاڑی آورال بہت اچھی کنڈیشن میں ہے ایک بار پھر انٹریر گاڑی کا میں آپ بھائیوں کو دکھا جاتا ہوں انٹریر گاڑی کا بہت لش کنڈیشن میں ہے گاڑی کا انجنیول اور ڈکی گاڑی کی میں آپ بھائیوں کو دکھا جاتا ہوں دوستو غاری Slovene کی گاڑی کی آپ دیکھی دیکھ لیں جی گاڑی کی جو سی لیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جینون کنڈیشن میں ہیں دوستو گاڑی میں سی این جی وغیرہ نہیں لگی ہوئی پیٹرول یوز گاڑی ہے اور گاڑی ماشاء اللہ سے دوستو اندر سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی موڈل کے لیاس دوستو بہت اچھی کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی سٹپنی وغیرہ گاڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے اور آپ گاڑی کی جو سپیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی ڈکی کی سپیس بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پر اگر سلنڈر لگ جاتا ہے تو گاڑی کی سپیس کم ہو جاتی ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ گاڑی کو پیٹرول یوز کرنا چاہیے سی این جی پہ گاڑی کو نہیں چلانا چاہیے اور سی این جی پہ ہی گاڑی کام زیادہ نکالتی ہے اور دوستو سائیڈیں گاڑی کے آپ دیکھ لیں جی اندر سے یہ چینے سے دکھا رہا ہوں یہ جب بھی گاڑیا آپ تمام بھائی پرچیز کرتے ہیں تو یہ سائیڈیں لازمی دیکھا کریں کہ کہیں سے لگی ہوئی یا ڈیمیج وغیرہ تو نہیں ہے دوستو جین ون کنڈیشن میں گاڑی ہے انجن لوم کی طرف چلتے ہیں دوستو اگر بات کریں گاڑی کے اورال انجن لوم کی تو انجن لوم گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں انجن لوم کی جو کنڈیشن ہے دوستو وہ بہت اچھی ہے مورل کے لیاز سے اگر بات کریں دوستو گاڑی کے کپوں کی تو گاڑی کے کپے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے کپے بالکل جین ون کنڈیشن کے اندر ہیں کہیں سے کوئی سیل گاڑی کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے دوستو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور گاڑی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے دوستو بونٹ وغیرہ آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ دو ہزار چھے کا یہ موڈل ہے اور مینویل گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر صرف ایک پیس تچب ہے پوری گاڑی جینون کنڈیشن میں ہے اور اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے اگر بات کریں گاڑی کے مائلش کی جیسا کہ آپ بھائیوں کو بتایا کہ نائنٹی سیون تھاؤزن کلومیٹری یہ گاڑی چلی ہوئی ہے دوستو گاڑی کے جو پیپر وغیرہ ہیں اگر بات کریں پیپر ہوگی تو گاڑی کے پیپر وغیرہ بلکل کلیر ہیں ٹیکس گاڑی کا دو ہزار اکیس دسمبر تک بلکل کلیر ہے اور گاڑی کی دوستو جو ڈیمانڈ ہے وہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے ہے اس میں کمی پیشی ہو جائے گی گاڑی کے اونر کا کہنا ہے اور گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی کے انجن سسپینشن میں کوئی کام نہیں ہے پیٹرول یوز گاڑی ہے گاڑی کے اندر ایسی وغیرہ بلکل ورکنگ کے اندر ہے آج کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ریویو کرنے والے ہیں مزدہ اکزیلا کا گاڑی کا جو فرینڈ لوک ہے دوستو وہ آپ دیکھ لیں بہت اچھی کنڈیشن میں سپورٹس لوک ہے گاڑی کی اور بہت اچھی کنڈیشن میں جنون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے آپ بھائیوں نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے کنڈیشن میں ہے بونٹ کی بات کی جائے تو گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اور گاڑی کے اندر نمبر پلیڈ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں یہ مزدہ اکزیلا دو ہزار سات کا دوستو یہ موڈل ہے دو ہزار بارہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے اگر بات کریں دوستو سائیڈ لوک کی تو گاڑی کا سائیڈ لوک آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہے الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور گاڑی کا جو دوستو ڈرائیور سیر سے لوک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائیور سیر سے گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بلکل نیٹ این کلن گاڑی ہے صاف کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اور اگر بات کریں دوستو بیک لوک کی تو گاڑی کا بیک لوک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو جو ہے بیک سے دیکھ لیں جی گاڑی کی نمبر پلیڈ بیک پہ اورجنل لگی ہوئی ہے اگر بات کریں بیک کی گاڑی کی لائٹس کی دوستو اندر سے آپ گاڑی کی لائٹس دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو لائٹس ہیں دوستو وہ آپ دیکھ لیں بلکل اپنی اورجنل کنڈیشن کے اوپر ہیں اور گاڑی کے اگر بات کی جائے ڈکی کی تو گاڑی کی ڈکی وغیرہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اور اگر بات کرتے ہیں دوستو لیف سائیڈ کی تو گاڑی کو لیف سائیڈ سے بھی آپ دیکھ لیں اور دوستو اس طرح سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے صاف کنڈیشن کے اندر یہ گاڑی ہے اور گاڑی کا جو لک ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کو مکمل گاڑی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں مکمل لٹیل مل سکے اور دوستو جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ گاڑیاں بہت کم ملتی ہیں صاف کنڈیشن میں کیونکہ یہ بہت پرانے موڈل ہیں اور اگر دوستو بات کریں گاڑی کے دروازوں کی تو گاڑی کے دروازے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہیں گاڑی کے اندر جو ونڈو پاورز ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو پاورز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور صاف کنڈیشن میں اکثر دوستو یہ چیزیں جو ہیں گاڑی کی گس جاتی ہیں فیڈ ہو جاتی ہیں تو دوستو اندر سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں اندر سے گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل genuine کنڈیشن کے اندر ہیں اور اگر بات کریں گاڑی کے دروازوں کی تو گاڑی کے دروازے بھی جناب بلکل ٹھیک ہیں اور انٹیریر جو ہے دوستو وہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں انٹیریل گاڑی کا بلکل لش کنڈیشن کے اندر ہے میٹر وغیرہ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں مکمل ہر چیز گاڑی کی دکھا دیتا ہوں اور چھت وغیرہ پہلے آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں جی گاڑی کو بیک کی جو گاڑی کی سیلیں ہیں وہ بلکل جنورن کنڈیشن میں ہے اور دوستو بیک کی جو گاڑی کی پلر وغیرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنورن کنڈیشن کے اندر ہیں سیٹیں وغیرہ گاڑی کی بلکل صاف سطری ہیں کئی سے کوئی چیز گاڑی کی اندر سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے تو اندر سے جو ہے میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو میٹر وغیرہ ہے دوستو وہ بھی آپ دکھا دیتا ہوں اور ہم مکمل ریویو کرتے ہیں اس گاڑی کا دوستو میں کی لگا لیتا ہوں گاڑی کے اندر اور دوستو گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ وغیرہ مائلیج وغیرہ آپ دیکھ لیں گاڑی کی دوستو ایک لاکھ بائیس ہزار کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو یہ گاڑی کے جو بٹن وغیرہ ہیں یہ مکمل کام کرتے ہیں والیوم وغیرہ کام کر رہا ہے ہر چیز مکمل دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز گاڑی کی بلکل مکمل کام کر رہی ہے کئی سے کوئی چیز گاڑی کی ایسی نہیں ہے جو بلکل ورکنگ نہ کرتی ہر چیز گاڑی کی بلکل ورکنگ کر رہی ہے اور ڈکی وغیرہ گاڑی کی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں انجن روم بھی آپ تمام دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو ڈکی کی طرف چلتے ہیں گاڑی کی ڈکی چیک کرتے ہیں کہ ڈکی کی کیا صورتحال ہے گاڑی کے اندر کیا بات ہے جی ماشاءاللہ دوستو ڈکی وغیرہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی جو ڈکی کی سیلیں وغیرہ ہیں دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سیلیں بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہیں دوستو ڈکی وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی ڈکی وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سٹپنی وغیرہ گاڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اگر بات کریں گاڑی کے سپیس کی دوستو گاڑی کے اندر جو ہے سپیس بھی کافی اچھی ساری ہے اور آرام سے آپ اپنا سمان رکھے اس گاڑی کے اندر کہیں پی لانگ ڈرائی پہ جا سکتے ہیں تو انجن نوم کی اگر بات کریں انجن نوم آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر بات کریں جی گاڑی کے انجن کی لک دوستو لکوائز آپ انجن نوم گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں لکوائز گاڑی کا انجن نوم بہت اچھی کنڈیشن میں ہے پہلے شروعات کرتے ہیں گاڑی کے کپوں سے کیونکہ اکثر میں آپ بھائیوں کو یہی چیز بتاتا ہوں کہ گاڑی کے کپے پہلے دکھا کریں دوستو گاڑی کے کپے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اور دوستو گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی مین کی پٹی کے اوپر جو ہے یہاں پر اوپر جو ہے پلاسٹک شیل لگی ہوئی ہے میں آپ بھائیوں کو شاید نظر نہ سکے دوستو دوسرا کپا جو ہے گاڑی کا یہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اور دوستو اپنا اورجنل انجن ہے گاڑی کا یہ اور انجن نوم کے اگر بات کر جائے لک کی دوستو انجن نوم گاڑی کا بہت ساف کنڈیشن میں ہے اور گاڑی کا جو بونٹ وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کا بونٹ وغیرہ بلکل ساف کنڈیشن کے اندر ہے دوستو جیسا کہ آپ بھائیوں کو میں نے بتایا کہ دو ہزار سات کا یہ موڈل ہے دو ہزار بارہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے اور اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے اور ایک لاکھ پائیس ہزار کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اگر دوستو بات کریں گاڑی کے پیپروں کی تو گاڑی کے پیپر بلکل کلیر ہے ٹیکس گاڑی کا بلکل کلیر ہے اور دوستو گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے تیرہ لاکھ پچاسی ہزار تیرہ لاکھ پچاسی ہزار میں دوستو اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے کمی پیش اس گاڑی کے اندر ہو جائے گی اگر کوئی بھی صاحب یہ لینا چاہے تو سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ آنر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے دوستو نسان جوکی کا جو گاڑی کا فرنیک لکس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی فرنیک لائٹس بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے گاڑی کے اندر پیلا پن نہیں آرہا اگر بات کریں گاڑی کے نمبر پریڈ کی تو گاڑی میں نمبر پریڈ بھی ارجنل لگی ہوئی ہیں اور گاڑی کی جو فرنیک گرل ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو فرنیک کی گرل ہے وہ بھی بلکل اپنی جو ہے اورجنل کنڈیشن کے اندر ہے اور وہ بالکل چمک رہی ہے کیونکہ اکثر اس جو سٹیل کے اوپر جو ہے یہاں پر کروم کے اوپر زنگ وغیرہ آ جاتا ہے مگر گاڑی کے اوپر کہیں پر زنگ وغیرہ نہیں ہے اگر بات کریں گاڑی کے بونٹ کی تو گاڑی کا بونٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیٹ ان کلین ہے صاف کنڈیشن کے اندر ہے اور اگر بات کریں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو گاڑی کے سائیڈ لک آپ دیکھ لیں گاڑی کے اندر جو دوستو ٹائر وغیرہ ہے ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل نیو ہیں اگر بات کریں الائرم کی تو گاڑی کے اندر الائرم لگے ہوئے ہیں سائیڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی اس طرف سے گاڑی کے اندر کوئی پیس ٹچ اپ نہیں ہے جینون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اور اگر بات کریں گاڑی کے بیک لک کی تو دوستو بیک لوگ بھی آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کے اندر نمبر پلیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں اور گاڑی کی جو دوستو لائٹس ہیں بیک کی یہ آپ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل بلکل اپنی جنون کنڈیشن میں ہیں اور لسان کا جو مونو ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل گاڑی کے اندر اورجنل لگا ہوا ہے یہ چیزیں آپ بھائیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں گاڑی کے اندر میٹر کرتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں گاڑی کے اندر جو ہیں اکثر دوسری لگی ہوئی ہوتی ہیں جنون نہیں ہوتی دوستو اس گاڑی کے اندر بالکل جنون لگی ہوئی ہیں اور اگر بات کریں دوستو گاڑی کے لیف سیٹ کی تو گاڑی کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں دوستو گاڑی کے لیف سیٹ سے گاڑی کے اندر صرف یہ دو پیس تیچ اپ ہیں ایک یہ پیچھے کا دروازہ ہے مجھے اس پہ شک ہو رہا ہے ہاں جی بالکل یہ تیچ اپ ہے اور ایک پیس یہ والا تیچ اپ ہے باقی گاڑی کے اندر مجھے ابھی تک اور پیس تیچ اپ نظر نہیں آئے اور دوستو گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا لک بہت شاندار ہے اور انشاءاللہ اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں مکمل گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اندر سے گاڑی کو ہم دیکھ لیتے ہیں اندر سے جو گاڑی کی صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں جی پہلے شروع کرتے ہیں دروازوں سے گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کیا بات ہے جی اور گاڑی کے دروازے کی جو سیلیں وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہیں اور ونڈو پاورز بھی آپ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اندر سے اگر بات کریں گاڑی کے انٹیریر کی تو آپ انٹیریر کو اندر سے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اندر سے گاڑی کا جو دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے دروازے بلکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہیں اور بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور گاڑی کے اگر بات کی جائے ڈیش بورڈ کی تو گاڑی کا ڈیش بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ بلکل نیٹ اور کلین ہے ساف کنڈیشن میں ہے ایل ایڈی پلیئر گاڑی کے اندر لگا ہوا ہے آٹو گیر ٹرانسومیشن میں یہ گاڑی ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ گاڑی کا جو گیر لیور ہے اس کو جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میچنگ پہ ہے یہ جو گاڑی کے اندر ریڈ کلر ہے گیر کا اور یہ ہی جو ہے گاڑی کے ونڈو پاور سے اندر کلر دیا گیا ہے میں آپ بھائیوں کو اس کی گاڑی کی مائلیج وغیرہ بھی بتا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں اور بیک سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو یہ ہم گاڑی کے اندر چاب بھی لگا دیتے ہیں اور اگر بات کریں دوستو گاڑی کے آہ میٹر کی تو گاڑی کا میٹر وغیرہ دوستو آپ دیکھ لیں جی آہ گاڑی کی جو مائلیج دوستو وہ ہے سکسٹی تھری تھاؤزن کلومیٹر تری سٹھ دار سات سو پندرہ کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور آہ گاڑی جیسے آہ گاڑی کی کنڈیشن ہے اسے ساپ سے اتنا ہی گاڑی چلی ہوئی ہے میٹر وغیرہ گاڑی کا تیشے نہیں ہے اور سیس چل رہے آہ تو دوستو گاڑی کی اگر بات کی جائے چھت وغیرہ کی تو گاڑی کا چھت وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا آہ بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے چھت وغیرہ گاڑی کا کہیں سے بھی آہ جو ہے آہ ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے گندہ وغیرہ نہیں ہے اور بیک سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو بیک کے جو گاڑی کے دروازے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے کہیں سے کوئی سیل گاڑی کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور بیک کے جو دروازے ہیں دوستو بیک کی جو گاڑی کے سپیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈکی وغیرہ بھی میں آپ بھائیوں کو گاڑی کی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی ڈکی کی جو سیلیں ہیں دوستو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اپنی جنون کنڈیشن کے اوپر ہیں اور گاڑی کی جو اندر سے صورتیال ہے دوستو وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں اچھا دیتا ہے یہ دیکھ لیں یہاں سے گاڑی کی ہر چیز جو ہے مکمل ہے یہاں پر اور دوستو انجن روم آپ بھائیوں کو میں گاڑی کا دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو اگر بات کریں انجن روم کے تو گاڑی کا انجن روم آپ دیکھ لیں جی سب سے پہلے گاڑی کے کپوں کی بات کرتے ہیں جی گاڑی کے کپے بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہیں اگر بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹری کی تو بیٹری بھی گاڑی کے اندر بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے دوستو وہ بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کی مین کی پٹی بلکل ٹھیک ہے اور اس طرح سے اگر بات کریں گاڑی کے اندر دوستو کوپے وغیرہ دونوں ہی گاڑی کے جنون ہے اور گاڑی میں ٹکلی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو انجن روم ہے وہ بلکل لشت کنڈیشن کے اندر ہے اگر بات کریں گاڑی کے بونٹ کی تو گاڑی کا بونٹ وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بونٹ بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے جو گاڑی کے آنر ہیں ان سے ہم انس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں آہ سر کون سا موڈل ہے یہ دس کا موڈل ہے تیرہ گری آہ دو ہزار دس کا موڈل ہے تیرہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے اور گاڑی کی جو مائلیج ہے سر وہ تریسٹ ہزار ہے اور اپنے انجن کے اوپر ہے گاڑی کے اندر سر کوئی کام وغیرہ انجن سسپینشن میں ایسی وغیرہ ورکنگ کے اندر ہے اور سر گاڑی میں ٹچ اپ کیا ہے پرسنجر سائیڈ کے دو دروازے ٹچ اپ ہیں ایک فینڈر ایک دروازہ ایک دروازہ ہے ٹھیک ہو گیا اور سر مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کے پیپر کلیر ہیں ٹیکس کلیر ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے سر فرس ٹونر گاڑی ہے یہ اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر گاڑی کی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایکیس پچاس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0315 0315 2372 2372 676 676 دوستو یہ بھائی کا کونٹیک نمبر ہے اگر کوئی بھی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے